ہی گائز میں ہیپی مانگٹی پر آپ لوگ کا سواگت کرتا ہوں تو گائز پچھلے بیسورٹ کے لاسٹ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا جیمینی کے تین ایفلیٹ سپریٹس فریزہ سے بہت زیادہ پریشان تھی اس کی وجہ سے وہ جیمینی کے چھوڑ کر اوپی چیوز یعنی جیون کے پاس آ چکی تھی اور یہاں پر جیون نے ان تینوں کے نام ایک دو تین چاہ سے رکھ دیئے تھے اور وہ تینوں ہی جیون کے لیے لائیٹی کے پلیج کھاتے ہیں اور ساتھ ہی وہ لوگ ہوگوں کے وہاں پر کھڑے ہونے کی وجہ سے اسے بہت زیادہ بیزت کرتے ہیں تو جیون ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے اصل میں یہ کوئی ایرن بوائن نہیں ہے یہ میرا سلیو ہے اور یہ سننے کے بعد ہوگوں کی اوپر تک پہاڑ گر جاتا ہے اور یہ سب کرتا ہوا دیکھ کر سانگ اور یوہا بھی پیچھے سے دیکھ رہے تھے اور سانگ پیچھے سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ سچ میں جیون ہمارے انکل ہے اور اب دیتیے کر کے ان کے پاس بہت سارے ہائی رینکنگ کے ہاسول گارڈز بھی آتے جا رہے ہیں سچ میں یہ کتنا زیادہ کول ہے یہ دیکھا یوہا بھی کہتے ہیں کہ ہم بلکل جس کے بعد وہ ایک ایول سے اسمائل دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ سچ میں یعنی میں نے اس دن میرے انکل کو پروپوز کر کر ایک اچھا کام کیا تھا یہ سنن کا سانگ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور جیون کے بھی اس تیسی ہونے والی تھی جس کے بعد وہ ہوگو کے کھڑے ہوتے ہوئے کارزہ ڈر رہا تھا اور ہوگو بھی اسے بہت زیادہ خطرناک طریقے تھے ریویٹ طریقے سے دیکھ رہا تھا جہاں ان کی شکل دیکھنے لائک ہوتی ہے کیونکہ اب وہ پسینہ پسینہ ہو چکا تھا اور ہوگو اسے بڑی کریپی طریقے سے پوچھتا ہے کیوں ابھی اس نے کیا کہا کیا اس نے ابھی کہا پروپوز کیا پروپوز اور جیون کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور تمہیں وہاں پر میٹھا ہوا ینوی آگ میں گھی دینے کا کام کرتے ہوئے کہتا ہے اس کا مطلب ہوگو جیون کا فادر اللہ یعنی سسر بن چکا ہے سچ میں یہ کاؤ زیادہ کمال کا ہے وہ اس کی یہ بولتے ہی اس کا آدھا چہرہ وہاں سے اڑ چکا تھا یعنی جل چکا تھا کیونکہ ہوگو نے اپنے ایرو کے ساتھ اس کے آدھے چہرے کو وہاں پر گائب کر دیا تھا ینوی جلی سے گھمراتے ہوئے بھاگ کرواتا چلا جاتا ہے کیونکہ اب اس باڈی ایک اندر ہے کہ وہاں پر کچھ کر نہیں سکتا اور جیون ہوگو کو شاند کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پلیز تم تھوڑ دیکھ لے اپنے بو کو رکھ سکتے ہو وہ بھی بہت زیادہ گھبرائے ہوا تھا پر ہوگو تو اتنے زیادہ غصے میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی پاؤس کو ریلیس کرتے ہوئے چلا کر کہتا ہے کہ آج تک میری لڑکی سے میں نے یہ نہیں سنا کی فادر سڈے کے دن اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میرے فادر میں آپ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں جس کے بعد وہ جیون کی اوپر اپنی کئی سارے ایروز سے اٹیک کرنا چالو کر دیتا ہے اور جیون یہ دیکھ کر جلیس سے شاند کرنے کی کوشش کرتے ہو جلیس سے سیڈ میں ہونے لگتا ہے جس سے وہ ان ایروز سے بس سکے وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ جلیس سے شاند ہو جاؤ پاگل پر ہوگو تو اپنی گسی کی آگے میں جل رہا تھا اور وہ اس سے کہتا ہے کہ ساری جیون پر آج تمہیں یہاں پر مرنا ہوگا یہ کہ اگر وہ اپنے سٹریلت والی سکل کا استعمال کرتا ہے جس سے وہ اچانک سے جیون کے سامنے آ گیا تھا اور پھر وہ اس کے اوپر سے اٹیک کرنا چالو کر دیتا ہے اور یہ دیکھ کر جیون جلیس سے گریز آف دا گارڈ کا استعمال کرتا ہے جس سے وہ ہوگو کی اٹیک سے بس سکے اور وہ یہاں پر ریگولر ہوگو کی اٹیک سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ جلی جلی جو کہ اس کے ایروز ہوتے ہیں ہوگو کے ایروز ہوتے ہیں ان کو پکڑ کر ان کو توڑنے لگتا ہے جس سے اس کے گھر کے اندر آگ نہ لگ جائے پر ہوگو تھا کہ اس چیز کا سمجھنے کے لیے تیاری نہیں تھا کہ وہ بھی گھر کے اندر لڑ رہا ہے وہ الگ لگ پوجیشن سے جیون کی اوپر اٹیک کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی اوپر کئی سار ایروز آتے ہیں پر کچھ بھی ہو جائے ہوگو ابھی بھی ہاف سیٹن ہے اس کی وجہ سے اس کی پاس اتنی زیادہ پاہن نہیں ہے کہ وہ جیون کا سامنا بھی کر سکے اس کی اوپر بہت سار ایروز سے اٹیک کیا جاتا ہے پر جیون بڑے ہی آثار ہیں اس نے سبھی اٹیک کو ڈوج کر لیتا ہے اور سبھی ایروز کو پکڑ کر توڑ دیتا ہے اور اس کی سپیڈ یہاں پر اتنی زیادہ فاسٹ ہوتی کہ ہمیں کچھ بھی صحیح سے دکھائی نہیں دیتا کہ آخر اس نے یہاں پر کتنے زیادہ جلی کیا کر دیا اور وہ چلاتے ہو اس سے کہتا ہے کہ کیا تم تھوڑے دیکھنے ہی شانت نہیں ہو سکتے کیا سچ میں تم یہاں پر مجھے مارنا چاہتے ہو یہ کہہ کر اس نے یہاں پر پھر سے ہوگو کی بیزتی کر دی تھی جس کی وجہ سے اس نے پھر سے زور دیا کہ کچھ ایکسپیئنس پوائنٹ کو کما لیا تھا اور ہوگو تھا تو چلائے جا رہا تھا اور جیسے جون پیچھے کے تر دیکھتا ہے تو یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ لگتا ہے یہ سچ میں پویتے سے پاگل ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر ہوگو نے اپنے رائل سکل دہ سن گوڈز رنگ کا استعمال کر لیا تھا اس کی وجہ سے اس کا چھت پویتے سے گائب ہو چکا تھا اور یہ دیکھ کر جیون کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ آخر کب کہاں پر رکنا چاہیے پر جیون کا سسٹم جیون کو بتاتا ہے کہ یہاں پر سیجی ٹیریس یعنی ہوگو نے چلائے جا رہا تھا اور وہ اپنے رائل سکل کو جیون کی اوپا استعمال کرنے ہی والا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر جیون اپنے ان میں کہتا ہے جس طریقے سے یہ اپنے گھر کو جلائے جا رہا ہے اس کو دیکھ کر میں جب وہ دنی آتا آگیا جب میں سونگ سے ملا تھا اور وہ بھی پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے اپنے گھر کو جلانے ہی والا تھا سچ میں جیسا باپ ویسا ہی بیٹا پر تب ہوا یہ دیکھ کر چلاتے ہوئے سے کہتی کہ ڈیڈ آپ ایسا نہیں کر سکتے یہ سن کر ہوگو اس سے کہتا ہے کہ آخر تمہارا کیا مطلب ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا پر یہاں پر ہوا اسی کی بے ذاتی کرتے ہوئے کہتی کہ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ انکل کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کتنے بھی کوشش کر لیں پر آپ انکل کو کبھی بھی نہیں ہرہا پائیں گے یہ سننے کے بعد ہوگو کے دل کے تکڑے تکڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کی لڑکے لڑکیاں ہی اس کے خود کی نہیں ہے اور اس چیز کا مکہ ملتے ہی کہ جیون کو یہاں پر تھوڑا سا خوب شانت ہو چکا ہے وہ جلی سے جمپ کر کر اس کے چہرے پر ایک زورتہ مکہ مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پر بے ہوش ہو گیا تھا پھر تھوڑی زیر بعد جب وہ شانت ہو جاتا ہے تو اس کی نیند کھلتی ہے اور جیسے اس کو ہوش آتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر جیون کہتا ہے کہ آخر کار تم اٹھی گئے اور پھر وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے آخر تم اتنے زیادہ گوستہ کیوں رہے تھے تم بچوں کی باتوں کو اتنے زیادہ دل پر کیوں لے رہے ہو کیا سچ میں تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں ایک ایسا انسان ہو جو کہ اپنے دوست کی بیٹی کے اوپر لینڈ ماروں گا سچ میں تم کچھ ہے اس سے زیادہ ہی گوستہ ہو گئے تھے جس کے وجہ سے تم نے خود کہیں گھر کو جلا دیا جس کے بعد جیون اس سے آگے کہتا ہے کہ بھلے وہ لوگ کو اپنی فیلنگ سے ایکسپریس کرنے میں کاؤ زیادہ دکھتا ہے پر سچ میں وہ اپنے اپنی طریقے سے تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں پر تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ تمہارے ہوئی یہاں پر پریزنٹ لے کر آئے ہیں تب ہی ہو اور سونگ وہاں پر کیکس لے کر آ جاتے ہیں اور سونگ خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر کاراپ اٹھ گئے ہم آپ کے لئے یہاں پر کیک اور کافی لے کر آئے ہیں اور ڈیڈ ہم آپ سے کاؤ زیادہ پیار کرتے ہیں یہ سب سننے کے بعد ہوگو کی خوشی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں رہتا اور وہ آگ فوڑ فوڑ کر رونے لگتا ہے اور جیسے ہی وہ سونگ کی اوپر جمپ کرتا ہے جیسے وہ کیک اور کافی لے سکے اور اس کو گلے لگا سکے پر تب اس سونگ ایک ایویل سے اسمائل لیتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ یہ سب اصل میں جون کی لئے یہاں پر لے کر آیا تھا وہ جون کے پاس جا کر اس سے کہتا ہے کہ میں نے وہ ویڈیو ریپورٹرز کو دے دی ہے جو کہ آپ کی فائٹ کی جیسے آپ نے مجھ سے کہا تھا یہ سن کر جون اس کے سر کو سہلاتے ہوئے کہتا ہے کہ سچ میں تم نے یہاں پر کافی تاتا اچھا کام کیا اس سونگ یہ سننے کے بعد خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ باؤ آج میرے انکل نے میرے سر کو پیڈل کیا ہے یعنی سر کو سہلائے ہیں تو آج کے بعد میں کبھی بھی میرے سر کو نہیں دھوں گا یہ دیکھ کر ہوگو پھر سے نراش ہو جاتا ہے پر وہ وہی پر بیٹیو ہوا کو دیکھتا ہے جس کے پاس اس کے لئے ناشتر تھا پر ہوگو وہاں پر دیکھتا ہے کہ اس کے کےکیو پر سٹاوبری نہیں ہے تو وہ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ آنکھ میں اس کے کے سٹاوبری کہاں گئی ہوا اس سے وافی مانگتے ہوئے کہتی کہ دیڈ مجھے ماف کر دیجئے گا پر وہ تو میں نے میرے انکل کو دے دی یہ سننے کے بعد ہوگو پھر سے پانگلوں کے طرح چلاتے ہوئے جون کے پاس آ کر اس سے کےکیو سٹاوبری کے لئے لڑنے لگتا ہے اور وہاں پر وہ اس سے سٹاوبری چھینے کی کوشش کر رہا تھا وہ بھی روتے روتے پر جون تھا کہ اس سے بڑی آرام سے بچے جا رہا تھا اور اپنے کےک کو انجوائے کر رہا تھا اور یہ دیکھ کر ہوگو کو بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا سچ میں بیچارہ ہوگو اور دوسری طرف ریلا کوئن یہ نوی کے سر کو پھر سے سلے میں لگی ہوئی تھی اور یہ دیکھ کر یہ نوی بھی کہتا ہے کہ سچ میں آخر کار بچے کافی زیادہ بڑے ہو چکے ہیں اور وہ دونوں وہاں پر لڑنے میں لگے ہوئے تھے پر دوسری طرف یوہ کے پاس کال آتا ہے جس پر بھائی جیون کے رنٹون بجنے لگتی ہے پر جیسے وہ اپنے فون کو دیکھتی ہے دوسری پر ایک ایسی نوٹیفیکیشن تھی جس کو دیکھ کر وہ کافی سرپرائز ہو گئی تھی کیونکہ ڈیوائن بریچ کیو پر ایک ریڈ لیول کا موسٹر اپیئر ہوا تھا جس کی وجہ سے بھی ڈیسائپلز کو وہاں پر جتنے زیادہ جلی ہو سکے وہاں پر پہنچنا تھا جس کے بعد سین شفٹ ہو کر ہمیں فلیپینز کے ایک سمدرے کا سین دکھاتے ہیں جس کے تیٹ پر یعنی بیچ پر الگ الگ سیٹرز نے اپنے اپنے کیمپ لگائے ہوئے تھے وہاں کا موسٹر بہت ساتھ خراب تھا وہاں پر مجلیہ چمک رہی تھی اور جتنے بھی ڈیسائپلز وہاں پر کھڑے ہوئے تھے سبھی آپس میں یہی بات کر رہے تھے کہ یہاں پر اس ریڈ لیول کا موسٹر آنے والا ہے سچ میں یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے پر یہاں پر ہم لوگ بھی کتنے سارے ہیں کہ سچ میں یہاں پر اتنے سارے لوگ ایک موسٹر سے لڑنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں پر آلیور سبھی ڈیسائپلز کو شاند کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم لوگ کو اس خطرے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہم سب کیلئے ایک بہت زیادہ بڑی اپورچنیٹی ہے ہمارے سیلسٹر لوڈ یہاں سے گائب ہو چکے یعنی ابھی اپسنٹ ہے اس لئے اب ہم سبھی مل کر ہی اس ریڈ لیول موسٹر تھاؤسنڈ آمز کو یہاں پر ہرائیں گے اور ساتھ ہی وہ آگے چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ اسی طریقے سے ہم لوگ بتائیں گے کہ لئے وہ کتنا زیادہ پاورفل ہے اور ہم اس دنیا کو یہ دکھا دیں گے کہ انسانیت ابھی بھی قائم ہے یہ سننے کے بعد سبھی ڈیسائپلز زورت چلالے لگتے ہیں اور وہی بھائی یو ہاں بھی تیار ہو کر کھڑی ہوئی تھی پر وہ اپنے کان پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے ان میں کہتی ہے مجھے اپنے گھر جانا ہے مجھے بابا میرے انکل کو دیکھنا ہے اوہ کتا مس کر رہی ہے بیچاری پر وہی دوسری اور کوئی بھی مطلب نہیں ہے کیونکہ یہاں پر یہ لوگ اپنے ڈر کو اپنی بروٹل سٹرنس کی پیچھا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں پر ساتھ ہی وہ آگے کہتا ہے ایسی سیچویشن میں بھی یہ سب سے زیادہ ضروری میل لی کچھ اور ہے اور یہ کہہ کر وہ کہتا ہے کہ اب یہ گفٹ تھوڑی دیر میں وہاں پر پہنچ جائے گا جس کے بعد ہمیں ہوگو کے گھر کے سامنے کا سین دکھاتے ہیں جو کی پوری تیز دوا ہو گیا تھا اس کا چھت پوٹے سے اڑ چکا تھا اور اس کے سامنے ایک لڑکی آ کر کھڑی ہوئی تھی اور جیسی وہ بیل بجاتی ہے تو ہوگو سامنے آ جاتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھا ہے تم یہاں پر آ گئی یہ نے نما پر آتے ہی خوش ہوتے ہوئے کہتی کہ سیلسٹر لوڈ آپ کو دیکھے ہوئے کافی لمبا سمیں ہو گیا پر ساتھ ہی وہ گھر کے حالت کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کیا کہ آپ کے گھر کو یہاں پر کیا ہوا ہے آ کر یہاں پر کیا ہوا تھا تو ہوگو بھی حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھ سے یہ مت پوچھو جس کے بعد وہ تونہی گھر کے اندر آ جاتے ہیں یہاں پر ٹی وی چل رہی تھی اور اس میں فلیپنس کی نیو چل رہی تھی لگتا ہے کہ تھوڑی دیر میں تھاؤسنٹ آم سامنے آنے والا ہے اور یہ ریڈ اسی کیوں پر چل رہی ہے تو ہوگو اسے بتاتا ہے کہ ہاں یوہا بھی وہی پر گئی ہوئی ہے پر ساتھ ہی وہ اس باکس کو دے کر کہتا ہے کہ جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ اسے کہتا ہے کہ آگے اس باکس کے اندر کیا ہے تو وہ ہوگو اسے کہتی کہ یہاں کی فرنڈ ڈور کے سامنے رکھا ہوا تھا اس لیے میں اس کو اندر لے کر آ گئی کیا یہ کوئی ڈیلیوری نہیں ہے پر تب ہی اس باکس کے اندر سے ایک زورتہ چلانے کی آواز آتی ہے کہ جیون کہاں پر ہے یہ سننے کے بعد وہ دونوں ہی بہت زیادہ کنفیوز اور بہت زیادہ احران ہو گئی تھے اور ہمیں دوسری طرف جوان کا سین دکھاتے جو کہ اپنی ڈیوان آٹیفیکٹ سے دوسری ڈیوان آٹیفیکٹ بنانے کی کوشش کر رہا تھا پر اس کی تلوہ فیڈ سے ٹوٹ جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ سچ میں کتنی بار ہو چکا ہے یہاں پر وہ ایک لو رینک کی ایکیومنٹ سے ایک ہائی لیول کے ڈیوان آٹیفیکٹ کو بیانے کے کوشش کر رہا تھا پر اس کی پروٹیکشن ہیمر کتنی زیادہ لیمٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ہر بار ٹوٹ جاتے ہیں یہ دیکھ کر وہ پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ سچ میں یہ بہت زیادہ شرم کی بات ہے کیونکہ میں نے اپنے ہیمر The Great Giant Achievement کو کھو دیا جس کے بعد وہ آگے کہتا ہے کہ اگر وہ ابھی بھی میرے پاس ہوتا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا پر اب 20 سال ہو چکے ہیں تو مجھے ایسا کوئی بھی کلو نہیں ہے کہ آکر اب وہ کہاں پر ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی وہ آگے کہتا ہے کہ یہ کاوزہ دا مشکل ہے کہ کسی میڈ رینک کے ڈیوان آٹیفیکٹ کے ساتھ ایک ہائی لیول کے ڈیوان آٹیفیکٹ کو بنایا جائے پر مجھے ورگوں سے لڑائی کرنے سے پہلے ایک ایسے ویپن کی ضرورت ہے جو کہ اس کے سامنے نہ ٹوٹ جائے پر تب ہی جون کے پاس ایک نوٹیفیکشن آتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ سیجی ٹیریس کے گھر کے اندر ایک انادہ زوڑی ایک آ چکا ہے جس کی وجہ سے اوپی چیوز آپ کو اس کے بارے میں وان کر رہا ہے یہ سنکا جون تھوڑا سرپرائز تھا کہ آخر اب باہر کیا ہو رہا ہے اور وہ باہر سرگی ویچ کا بنایا وہ ڈیوان آٹیفیکٹ وہ ہوگو سے کہتا ہے کہ سچ میں ہمیں ملے ہوئے کافی لمبا سامنے ہو گیا میں سرگی ویچ ہوں پر ہوگو یہ دیکھ کر اسے کہتا ہے کہ بکرے سچ میں یہ تمہاری بہت زیادہ بیکارادت ہے اس طریقے کی کاف تو کیونین بھی کیا کرتا تھا اور تب ہی جون بھی گیٹ کے باہر آتے ہوئے کہتا ہے مجھے یہاں پہ کسی کے آنے کے آواز آئی کہ یہ پھر سے بھائی اولڈ گوٹ مین ہے یہرین بھی جون کو دیکھ کر کافی سرپرائز ہو جاتی ہے اور سرگی ویچ بھی یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ کافی لمبا سامنے ہو گیا جون میں یہ دیکھ کر کافی خوش ہوں کہ تم ابھی بھی کافی زیادہ ہیلڈی ہو اور ساتھ ہی وہ سے انٹرو دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں کیپریکون کا سیٹن سرگی ویچ ہوں کیا تمہیں میں یاد ہوں پر جون اسے کہتا ہے کہ سیویسٹین تو وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے میں نے ابھی ابھی کہا کہ میں سرگی ویچ ہوں جس کے بعد ہمیں سرگی ویچ کی بارے بتایا جاتا ہے یہ کیپریکون کا سیٹن ہے اور یہ جون سے بہت زیادہ سمیلر ہے کیونکہ اس کی اسپیشلیٹی بھی پروڈکشن ہے پر جون کے یہاں سے ڈسپیر ہو جانے کے بعد سے کوئی بھی ایک ایسا سنگل ویپن نہیں رہا اس دنیا میں جو کہ اس نے نہ بنایا ہو اس نے جون کے گائے ہو جانے کے بعد سے اتنے سارے ہتھیار بنایا ہے جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہر ایک ہتھیار اسی کے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے اور سر کے ویچ جون سے آگے کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے پر میں یہ دیکھ کے سچ میں کاؤزادہ خوش ہو کہ تم کاؤزادہ اچھے ہو پر یہاں پر میرے ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں یہاں پر دیکھنے کے لئے آیا ہوں کیونکہ میں یہاں پر تم سے پچھلی باتوں کے بارے معافی چاہتا ہوں جو کہ ہمارے بیچ میں پہلے ہوا تھا پر وہ اپنی بات کرتا اس سے ہی پہلے جون اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہے اور اسے گول گول گھومانے لگتا ہے پر سرگی بچ اس سے آگے کہتا ہے کہ میں یہاں پر تمہارے ساتھ ایک نیو کامپریکیٹیو ریلیشنشپ بنانا چاہتا ہوں اور اس کی بات پوری ہو پاتے اس سے ہی پہلے جون اپنے ہیمر کو لے کر اس کو بیچ میں سے توڑ دیتا ہے یعنی اس کی چکھنا چور کر دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ دکاویزہ تک خوش ہوتا اور کہتا ہے کہ یہ کافی اچھا تھا پر ہوگو اس سے کہتا ہے کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ تم اس کی کامپر پوری باتیں سنتو لینے چاہیے تھی پر جون اس سے کہتا ہے کہ اس کی کون بکوا سنے جس طریقے سے وہ یہاں پر بات کر رہا ہے تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ بناوں گا اور دوسری طرح سرگی بچ کو بھی پتہ چل چکا تاکہ جون نے اسے توڑ دیا ہے یہ دیکھ کر وہ کہتا ہے ہر بار کی طرح اس سے بہت زیادہ جلدی گصہ آ جاتا ہے سچ میں یہ بہت زیادہ گصہ بالا ہے پر تب ہی اس کا ایک ڈیسائپل آتے ہوئے کہتا ہے کہ سلیسٹر لارڈ سمیں ہو چکا ہے اب باہر آ جائیے اس ان کے سرگی بچ کہتا ہے کیا اتنی جلدی جس کے بعد وہ اپنی ٹینڈ سے باہر آتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ آخر اب یہاں پتہ حضرت آپ کو کیسے ہرائے جاتا ہے اور بس اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہی پر ختم ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ کو میرا ایکسپلینیشن پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگ کو ایکسپلینیشن پسند آیا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجئے گا اور ایسی ایکسٹرنگ ویڈیوز کیلئے اپنے چینل مانگا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے گا میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں